موسیقی السلام علیکم یہ سٹوڈنٹس کیا آل ہیں آپ کے بلکہ آج ہم سٹوڈنٹس ہیں نہیں سار آج ہم مخاطب ہیں سر کا مطارف کروا دوں سر اسیسٹر کمیشنر ہیں پی ایم ایس آفیسر ہیں آج کال ماشاءاللہ جو ہے وہ ایز ایک کنسرٹنٹ اور ٹرینر ہمارے ساتھ ماشاءاللہ پرفارم کر رہے ہیں اور میں ان کو کہہ رہا ہوں آپ تو اب ایز ایسٹر سپیشلس بھی ہو گئے ہیں کیونکہ کوئی بھی جب کجاب آتی ہے تو اس کے مطلق جو بھی کوئیسٹنز ہوتے ہیں تو ہم سر کو دعوت دیتے ہیں تینکیو سر ملکم سر ملکم اچھا جی ابھی آپ لوگ کے لئے ایک بڑی اچھی اپوچنٹی آئی ہے جو بھی پولیس ریپارٹمنٹ پنجاب میں ایز ای ہیڈ کانسٹیبل جوب کر رہے ہیں یا ایز ای ای ایس ای جوب کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے ان کے ہاں بہت ایک اچھی اپوچنٹی آئی ہے کہ سب انسپیکٹر کی سیٹیں آئی ہیں جو کہ آرموز سر کوئی ایٹ کانسٹیبل اور ایس ای ایلیجیبل ہے تو سب سے پہلے اس کے علامہ کوئی اس کا ایلیجیبلٹی کریٹری ہے جی سر بیسیکلی جب کوئی بھی سرویس آناؤس ہوتی ہے کوئی پوسٹ آناؤس ہوتی ہے تو اس کا ایج کا کریٹریہ کولیفیکیشن کا کریٹریہ اور جوب ایکسپیرینس بہت ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہوگیا پوس میں ایڈز میں مینشن ہوتا ہے تو اس میں qualification تو graduation چاہیے چاہے وہ head constable ہے چاہے وہ assistant sub inspector ہے اور اس کے علاوہ تین سال کی service چاہیے job experience تین سال کی service چاہے وہ head constable ہے یا ASI ہے اور ساتھ میں age کا limit ہے وہ 23 سے 35 تک ان کی age limit ہے both for male and female male اور female دونوں کے لئے اور اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی extension upper age limit میں نہیں ہے مدلہ آپ اگر کہتے ہیں کہ جی میں نے تو میری service اتنی ہو گیا ہے 15 سال تو اس میں کوئی نہیں نہیں اس میں نہیں ہے اور جو سار ابھی freshly first care ASI recruit ہوئے ہیں کوئی پچھلے سال date کے اندر یا دو سالوں میں obviously ان کی تو تین سال age نہیں بنتی لیکن کیا جو اس سے پہلے ہوئے ہیں اور ان کا وہ جو training کا period ہے وہ بھی تو شامل ہوگا جی service جو ہوتی ہے جب آپ under training ہوتے ہیں تو آپ کی service شروع ہو جاتی ہے پہلے دن سے آپ کی service شروع ہو جاتی ہے تو تین سال اسی دن سے جس دن آپ نے police department join کیا چاہے آپ trainer رہے چاہے آپ trainee رہے چاہے آپ آگے field میں serve کرتے رہے یا کسی desk job پہ رہے تو اس میں کوئی ایسی discrimination نہیں ہے تین سال accumulative service record چاہیے اچھا سر ایک تھوڑا سا اس میں آپ کو میں نے اکثر میرے آپ نے کچھ students بھی ہیں کچھ مضلب آپ کو پتا ہے CSS کی بھی کچھ لوگ تیاری کرتے ہیں اسی ship کی طرف اس طرف چلے جاتے ہیں اچھا جو پرانے لوگ police میں ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا ان کا تھوڑا سا ہیٹی چور ہوتا ہے یار کون exam لے گا اور کون تیاری کرے گا تو آپ کیا اس پر لوگوں کو کچھ کریں گے ان کرض کے بھی اگر آپ head can step ویلا یہ SI ہیں تو یہ بہت مشکل exam ہے ان کو یہ دینا چاہیے اگر نہیں دینا چاہیے اچھا اس میں basic جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک خواہش ہوتی انسان کے اندر جب وہ ایک رینک پر سرو کر رہا ہوتا ہے تو اس کو opportunity ملتی ہے next رینک میں جانے کی اور belt forces belt services جتنی بھی ہیں uniform job جو ہے اس میں جیسے ہی آپ کا ایک رینک اوپر ہوتا ہے تو آپ ایک جو head constable سے ایک officer رینک میں چلے جاتے ہیں پھر بہت ساری چیزیں آپ کے shoulder پہ آپ کے stars بھی لگ جاتے ہیں آپ کو salute بھی ملنا شروع ہو جاتا ہے salary اور products and privileges بھی اسی حساب سے آپ کو ملتے ہیں آپ دو مجھے بتائیں کہ کہیں پہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ head constable جو ہے وہ sho لگا ہوا ہو یا کہیں چوکی کا انچارج لگا ہوا اچھا ساب انسپیکٹر تو ایک سر جگہ پہ sho لگتا ہے sho لگتا ہے چوکی کا انچارج لگتا ہے باقی جو ان کی field formation ہے اس میں بھی ان کا اچھا ایک key role ہوتا ہے جبکہ اگر desk job کے حساب سے دیکھا جائے تو جتنے بھی ہمارے خدمت مراکز ہیں ان میں یہ سب انسپیکٹر بطور انچارج کام کر رہے ہیں خدمت مراکز میں خدمت مراکز میں مسجد ساری سہولتیں under one roof ہوتی ہیں یا پھر ڈی پیو کا جو personal relation officer ہوتا ہے یا information officer ڈی پیو کا ہوتا ہے مالبہ key posts پہ کام کر رہے ہیں اور اگر اس میں اس کے علاوہ باقی forces جو field formation کے ساتھ attached agencies ہیں جیسے elite force ہے یا protocol کے جو forces ہوتی ہیں ان میں بھی یہ لوگ جا کر وہاں پہ انچارج کا ہی کام سنبھالتے ہیں بہترین ہے تو یہ اس میں ایک career up gradation ہے کہ اگر ایک head constable ہے اور ASI ہے اور ان کا تین سال کا criteria بھی service experience کا پورا ہو رہا ہے اور ساتھ میں ان کی qualification بھی ہے تو انہیں لازمی جانا چاہیے میں ان کو encourage کروں گا کہ آپ ایک چھوٹے رینک سے higher rank پہ جا رہے ہیں پھر سر اس کی ہمیشہ job میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی پانچوہ scale ہے یا ساتوہ scale ہے یا نوہ scale ہے تو اس میں چودوہ scale میں جا کے ہم نے کونی salary بڑھ جانی ہے جو زیادہ پرانی service کر رہے تو ان کی salary ویسے ہی اس level پہ پہنچی ہوتی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی نہیں اب پانچ یا دس ہزار پہ باری salary بڑھ جانی ہے تو اس سے کیا ہونا ہے لیکن میں ایک بات mention کر دوں کیونکہ میرا account service میں بھی کچھ رہا ہے آپ بھی account service سے ہیں تو اس میں جب retirement پر آپ کی graduate اور باقی products and privileges آپ کو ملتے ہیں اور آپ کی جساری commutation ملتی ہے اس وقت آپ کو جو انا اساس ہوتا ہے کہ نہیں مجھے higher rank پہ ہونا چاہیے تھا وہ ساری calculations basic pay scale بہترکل اس کے علاوہ بھی ساتھ دیکھیں ایک آپ officer rank میں چلے جاتے ہیں اور اس میں اتنی مشکل کیا ہے اچھا سار جو اس کا exam لینا ہے پی پی ایسی میں اس نے اس کا کس لیبس define کیا ہے کہ کس طرح کا paper آئے گا mcq type ہوگا subjective ہوگا اور اس کے کیا کیا اس کے portion ہوگا اس کی جو basic qualification ہے سر وہ graduation ہے اب graduation میں جو آپ انگلیش پڑھتے ہیں یا آپ نے ویسے ہی آپ کے گھر میں computer ہوتا ہے computer تھوڑا بہت literate ہوتے ہیں یا پھر آپ تھوڑا بہت حالات حاضرہ سے اخبار پڑھتے رہتے ہیں آپ نے دیکھا اکثر police constable اخبار بھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں فاریک ٹائم میں پڑھتے رہتے ہیں یا پھر ٹی وی دیکھتے ہیں ٹاک شوز دیکھتے ہیں تو ان کا ملکہ جو ان کا syllabus ہے my graduation اور ان کے جو experience کی life ہے اس کو میں مکس کر رہا ہوں کہ جو آپ نے کتابوں میں پڑھا آپ نے ظاہر اسلامیات بھی پڑھی ہوگی آپ نے وہ طالب اکسان بھی پڑھا ہوگا آپ نے اردو کے کچھ novel شوال بھی پڑھے ہوگے باقی چیزیں بھی پڑھی ہوگی تو آپ کا ایک basic knowledge ہوتا ہے تھوڑا سا اس کو brush کرنے کی ضرورت ہے اور آپ کا جو rank ہے وہ چار پانچ scale جو سات scale اوپر چلا جاتا ہے اس میں جو پی پی ای سی کی طرف سے دیا گیا سلیبس ہے وہ اس کے علاوہ چالیس نمبر کے انگلیش ہے اب جو بندہ بی اے کی سو نمبر کی انگلیش پاس کر سکتا ہے تو اس کے لئے چالیس نمبر کا مسئلہ نہیں ہے تھوڑا سا revise کرنے کی ضرورت ہے چیزوں کو جیسے اب انہوں نے بتایا ہے کہ جس میں idioms ہوں گے اس میں correction ہوگی ٹھیک ہے اس میں جو grammar کے چھوٹے موٹے points ہیں مطلب as a whole grammar کو لے لیں تو parts of speech کو پڑھتے ہیں correction کو پڑھتے ہیں تو اس میں ساری چیزیں یہ cover ہے اس کے علاوہ جو چالیس نمبر کا سر ہے وہ ہے computer science تو computer science میں بھی جو ایک عام بندہ کچھ چیز type کر رہا ہوتا ہے یا کہیں پہ نیٹ کیفے پہ جانا جانا ہوتا ہے تو hardware software input output devices کا کچھ نہ کچھ اسے اندازہ مس word کا پتہ ہوتا ہے مس word کا پاور پوئنٹ کا یا جو بیسک چیزیں ہیں computer printer ہو گیا mouse ہو گیا hard drive ہو گیا short keys ہو گیا short keys تو تھوڑا سا learning ہو جاتا ہے اس میں اگر out of touch بھی ہوتے ہیں کیونکہ پولیس کے جو جاب ہے وہ بہت tough ہے ہمیں بڑا سے بڑا لگتا ہے جناب بڑا افسری ہے پولیس کے جاب کافی tough ہوتی ہے تو ان کے لئے کوئی کوئی course offer کر رہے ہیں اس میں جو ہمارا set up ہے اس میں gk اور english اور computer offer کر رہے ہیں اس course میں آپ online ہمیں join کر سکتے ہیں جو ایک بندہ ڈیوٹی کر رہا ہے اور ڈیوٹی کے دوران بھی ہماری class stand کر سکتا ہے اور وہ ڈیوٹی سے تھک ہار کے آیا ہے کیونکہ اس میں کوئی physical activity نہیں ہے صرف اس میں سن نوٹس بھی ہم اس کو پروائیڈ کر دیں گے باقی چیزیں بھی ہم اس کو پروائیڈ کر دیں گے تو اس میں ہمارا یہ ہے کہ ہم ایک ماہ سے ڈیڑھ ماہ تک ہم اس کو کمپلیٹ جو course ہے وہ cover کروا دیں گے اور اس میں ایڈوائز کروں گا جو لوگ willing ہیں اور ambitious ہیں اپنے سروس میں بہتری لانے کے لیے اپگریڈ ہونے کے لیے سکیل میں تو وہ لازمی apply کریں اور اس course کو بھی جوائن کریں تو اس میں اگر لوگ contact کرنا چاہے تو کوئی رابطہ نمبر ہے ہمارا نمبر ہے 0300 1212 345 بہت آسان نمبر ہے میں دوبارہ repeat کر دیتا 0300 0300 1212 345 ٹھیک ہو گیا سر thank you آپ نے نکالا اور میں سر نے جو آپ کو advice کی ہے اس پہ آپ اس پہ سوچیں لازمی یہ سا good opportunity دیکھیں ویسے بھی آپ کی promotion ہو جاتی ہے head constep سے ESI اور ESI سے sub inspector لیکن اس میں بہت زیادہ ٹائم لگتا یہ آپ کے پاس ایک ویڈیو چانس ہے کہ آپ ایک سینئر اور ایک اچھی position پہ promote ہو سکتے ہیں اس کے بعد آپ انسپیکٹر اور اس میں آپ کے زیادہ chances بن جاتے ہیں آپ کے questions ہیں اگر اس ویڈیو کے related یا اس exam کے related کس طرح سے تیاری کرنی ہے اور کوئی بھی کوشش کریں اس کو ریپلائی کریں گے تینک یو اللہ حافظ